آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل یا بنی کے اردو میں مانے اسرائیل کے بیٹے یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور ایک بائبل میں بھی آیا ہے یہ دونوں لفظ ہماری اردو لینگویج میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے بنی اسرائیل یا اسرائیل عربی میں استعمال ہوا ہے اور اسی طرح یہ بائبل میں بھی استعمال ہوا ہے تو میں تھوڑا سا کمپیریجن بھی کروں گا قرآن کا اور بائبل کا اس لفظ اسرائیل اور بنی اسرائیل کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے دنیا میں اور دنیا میں بھی ایک ملک بنا ہے اسرائیل وہ بھی ایک نام رکھ دے گا ہے اس کو بھی ہے آپ کو غور کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ایک پلسٹائن پلسٹائن ایک جگہ تھی جہاں پر عرب اور جوز رہا کرتے تھے جوز کمتے عرب زیادہ تھے پھر کوئی پولٹیکل ایشیو ہوئی تمام در سے جوز جمع ہوئے پلسٹائن میں اور عربوں نے ان کو بلا کے کہا رو ہمارے ساتھ اہلن و سالن پھر وہ رہتے رہے پھر آہستہ آہستہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں یعنی پاکستان بنا نائنٹین فورٹی سیون میں تو نائنٹین فورٹی ایٹ میں اسرائیل یہودیوں نے مطلب کہا کہ ہمارے پاس ایک یہودی ریاست ہونی چاہیے جس کو مسلمانوں نے آج تک اس کو اپوزیشن کر رکھا ہے بیکاوز اف ریلیجن نائنٹین فورٹی سیون میں ہندوستان اور پاکستان میں مسلمانوں نے کہا ہم مسلمانی ریاست بنائیں گے پاکستان اور نائنٹین فورٹی ایٹ میں یہودیوں نے کہا کہ ہم یہودی ریاست بنائیں گے جویش ٹیٹ جس کا انہوں نے نام اسرائیل رکھا اس میں جو یہودی رہتے ہیں وہ اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں تو مسلمان جو ہیں اور دنیا میں دنیا کے لوگ جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ہندو وں بودیستوں ایتیسٹوں وہ جویش ٹیٹ ریکنائز کر رہے ہیں اسرائیل اور اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہودی یہودی ہیں اور ہیبرو لینگویج بولتے ہیں ایرامیک ہیبرو یہ لینگویج بولتے ہیں یہ بیبلیکل بھی لینگویج بائیبل میں بھی اس کا لینگویج میں ذکر ہے بائیبل میں کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے تو یہ بیسیکلی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ عام طور پہ یہودی میرے اور کی عام طور پہ یہودی جو ہوتے ہیں اسرائیل میں رہنے کی ویسے انہیں اسرائیل ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اسرائیل ہی ہیں اور جو وہاں کے بنی اسرائیل ان کے بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل ہو گئے چینڑن او اسرائیل تو یہ تو ایک کانسرٹ بنا دنیا میں آج دنیا میں اسرائیل میں جو لوگ رہ رہا ہے اسرائیل ہی سمجھے جاتے ہیں اسی طرح بائیبل میں میں یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں بائیبل جو ہے یہ جو بائیبل ہے یہ حسائیوں کتاب ہے اب یہ جو بائیبل ہے عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے تھوڑا سا میں بالکل سرسر ہی بتاؤں گا اس کا جو پرانا عیدنامہ ہے یہ old testament ہے جس کے اندر forty six books ہیں چھالیس یہ چھالیس books old testament جو ہیں اس کے اندر old testament اور new testament پرانا عیدنامہ اور نئے عیدنامہش سے ملائیں گے دونوں کو تو یہ حسائیوں کی بائیبل ہے لیکن یہودی جو ہیں وہ صibt old testament کو believe کرتے ہیں جس میں آدم سے لے کے موسیٰ السلام تک کا ذکر ہے old testament پرانا عیدنامہ اور اس کے اندر جو پہلی پانچ کتابیں ہیں اس کو وہ طورہ کہتے ہیں جو موسیٰ سلام کو دی گئی تھی ان کے حساب سے یہودیوں کے حساب سے اور اس میں اسرائیل بھی آیا ہے لفظ اسرائیل بھی آیا ہے اور اسرائیل کے بیٹے بھی آئے ہیں اس میں ذکر ہے اول ٹیسٹیمنٹ میں پھر آگے چل کے نئے آدنام آتا ہے اول ٹیسٹیمنٹ کے بعد جو یہ نئے آدنام ہے اس کو نیو ٹیسٹیمنٹ میں عیسیٰ سلام کا ذکر ہے زیادہ تر اور گوسپل رائٹرز ہیں تو اس میں بھی یہ اسرائیل بھی آیا بنی اسرائیل گیا ہاؤس اف اسرائیل تو یہ یہ میں آپ کو بتایا اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہمارے قرآن میں پندے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس وقت دنیا میں یہودی جو اسرائیل میں رہ رہے ہیں وہ یہودی اپنے کوئی اسرائیلی کہہ رہا ہے اور بائیبل میں اس کا کیا ذکر ہے بائیبل میں بھی اس کا ایک ذکر ہے یہودیوں کے بارے میں اسرائیلیوں کے بارے میں اور وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے لیے یہ دیکھیں گے آپ دوسرا جو میں ہمارا لیکچر ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اسرائیل اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہم قرآن سے بھی دیکھیں گے اسرائیل کون ہے بنی اسرائیل کون ہے اور پھر جناب ان کے پاس ان کو کیا دیا گیا تھا اور جناب کیا وہ فضیل یافتہ لوگ ہیں ان پر اللہ نے فضل کیا یا ان کے پاس رسول نبی آئے تھے انہوں نے کیا ان سے معاہدے کیے گئے اور انہوں نے کیا اور آج کی دنیا میں آج اس وقت کون ہے بنی اسرائیل اس لیکچر کا بین مقصد ہے آج کی دنیا میں کون ہے بنی اسرائیل چنڈرن او اسرائیل کون ہے تو قرآن سے بھی دیکھیں گے اور بائبل سے تو سب سے پہلے ہم اس کو بائبل سے میں آپ کو بتاؤں گا جو پہلا پیج ہے اس میں بائبل میں جو یہ جو میں ورسز پڑھ رہا ہوں یہ یہ یہودی اور عیسائی دونوں کا عقیدہ ہے یعنی قرآن ایدنامہ میں یہودی بھی بلیف کرتے ہیں اور عیسائی پرانے ایدنامہ کو یہودی بلیف کرتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کو تو یہ جو میں پڑھوں گا یہ جو ہے اس کے معنی یہ جوز کا بھی عقیدہ ہے اور عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے یہ جو میں پڑھوں گا یہاں پر بک ہے جینسس تھرٹی ٹو اس کی پچیز جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالم نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فیل فور سکڑ گئی یہ میں اس کا جو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دو پہلوان کشتی لڑ لیں دو پہلوان کشتی لڑ لیں اور ایک ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی ایسی مطلب مطلب ایسا آر جیسے کہتا ہے انو کی عام لوگ یا کراٹے کا کوئی بھی ایسا لوگ لگا دیا کہ جس کی جو پندلی تھی دوسرے کی سکڑ گئی تو نمبر ٹوئنٹی سکس میں تب وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاپ ہٹتی ہے وہ بولا میں تجھے جانے نہ دوں گا مگر جب تک کہ تو مجھے برکت نہ دے جو لڑائی جس کی آپس میں دو میں ہو رہی تھی جس جو پٹ رہا تھا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو جانے دو صبح ہونے والی ہے تو جس نے جو اس کو لگائی بھی تھی اس نے کہا میں تمہیں جب چھوڑوں گا جب تمہیں برکت دو برکت کرو برکت برکت دو یہ کنٹینوٹی میں پڑھ رہا ہوں تو جس کے جس پہ لاک لگا ہوا تھا جس کی سگڑ گئی تھی پندلی اس کے بارے میں آگئے تب اس نے کہا اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے تو وہ بولا یعقوب جس کی جو قبضے میں تھا اس نے پوچھا جس نے قبضہ اس پہ کیا ہوا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے جو برکت کہہ رہا ہے مجھے برکت دو تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے تو ٹوئنٹی ایٹ میں اس نے کہا تیرا نام آگے یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کہ تُو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تُو غالب آیا یہ خدا لڑ رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے استغفراللہ یہ بائیبل میں لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کی پڑڑی سکڑ گئی یہ بائیبل پڑھ رہا ہوں میں آپ کو ہم لوگ جب پڑھتے ہیں ایک چیز اس پہ غور نہیں کرتے اور اس نے کہا آپ مجھے چھوڑوں گا جب مجھے برکت دیں تو اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام یعقوب ہے تو کہنا ٹھیک ہے برکت یہ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد تمہارا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا اور کیوں کیوں کہ تم نے اللہ سے کشتی لڑی اور بڑے بڑے پیلوانوں سے کشتی لڑی اور سب کرا دیا تو یہ بیبلیکل کانسپٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا یقیدہ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر نہیں پڑھ رہا میں بائیبل کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کتاب میں یہ بات لکھی ہوئے کہ کس طرح لقب دیا گیا یعقوب علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب کس نے دیا ناؤزباللہ اللہ نے جب اس کی کشتی لڑی اور جب وہ آر گئے یہ بیبلیکل کانسپٹ ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں یہودی لوگ کیسے اپنا مذہب کو پھیلا لیتے ہیں لوگوں میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کہاں سے رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا بائیبل پڑھ رہے ہیں یہ یہ پرانا اہدنامہ میں آج ہر یہودی کو پتہ ہے کہ یعقوب کا ٹائٹل یعقوب علیہ السلام کا لیبل یا اس کا لقب اسرائیل ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ بنی اسرائیل ہوگا ہے چرینو بی اسرائیل یہ کہاں سے پڑھا چل رہا ہے آپ کو ابھی قرآن کو تو ہم نے ٹچ ہی نہیں کیا ہے یہ تو بائیبل کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھئے سورہ الفاتحہ ہے اس کی پانچ چھ سات آیت پڑھ رہو میں اییاک نعبدو و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلالظالین ہم تیری نوکری کرتے ہیں بندگی کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے تعاون چاہتے ہیں ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے ان لوگ راستے جن پر تُو نے اعلام کیا علاوہ اوپر غضب ہوا اور وہ گمرا لوگ نہیں تھے اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا نوکری اللہ کی کر رہے ہیں فائیو ٹائمز اے دے پانچ وقت ہر دن ہر رکت میں آپ پڑھتے ہی یہ بات اییاک نعبدو و اییاک نستعین صرف تیری ہم نوکری کرتے ہیں اور صرف تُس سے دعون کرتے ہیں آپ سوچیں یہ بات سچ ہے آپ کے لئے کیا آپ سچ بولتے ہیں اپنے یہ کھڑو کے اللہ کے سامنے یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کہہ کر رہے ہیں اللہ سے یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اییاک نعبدو و اییاک نستعین ہم تیری نوکری کر رہے ہیں تو اس میں ہی تعاون چاہ رہے ہیں یہ کیا آپ سوچتے ہی جب سوچتے ہی کہتے سوچ بجار ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ تعالی سے کہہ رہے ہیں اس بات کو فیل کرتے ہیں آپ لوگ I don't think so جس نے اس کو فیل کر لیا جس دن اس کی زندگی پتہ جائی ہے وہ کر ہی نہیں سکتا آپ یہ سمجھے کوئی چیز کہنے کا مین ہی نہیں اگر کسی بات کو میں مین نہیں کر رہا تو آپ بھی پتہ ماف کر دیتے ہیں اگر ایک آدمی نے کوئی بات کہہ دی اس طرح میں مین نہیں کر رہا مین نہیں کر رہا ایسی کہا ہے میں نے میں نے مزاق کیا تھا آپ یہ بات کہہ رہے ہیں continuous non stop five days اگر پانچ وقت کے نمازی ہیں تو اس کے بعد وجود آپ مین نہیں کر رہے گر تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ کے ساتھ پھر کہتے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے ہمیں پھر کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہم تیری نوکلی کر رہے ہیں تیری ہم تس سے تعاون چاہ رہے ہیں اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ مین کر رہے ہیں آپ اگر یہاں کوئی آدمی کہہ کہ ہاں میں مین کرو میں پوچھ دوں سیدھے راستے بتائیں اور یہ دیکھیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں ہمیں یہ کہنا اہدین السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے اللہ سیدھے راستے کی continuous non stop پانچ ٹائم five times a day اور مرتے دن تک زندگی بھر آپ ہدایت پہ آنے کی کوشش میں لگے رہیں گے اب راستہ کن کا سیدھے راستہ کون سا ہے سراط الذین عنمت علیہم راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا غیر المغضوبی علیہم علاوہ ان کے اوپر غزب ہوا والا دولین وہ گمراہ نہیں ہوئے تو ہمیں ایک کیٹیگری ڈونی ہے جس آیت میں لکھا ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا جن پہ اللہ تعالی نے انعام کیا ان لوگ کا راستہ اور جب ان پہ اللہ کا غزب ہوا غزب ہوا تو وہ گمراہ لوگ نہیں تھے یہ اس کی کیٹیگری یعنی کہ انسان کو یہ بڑی امپورنٹ بات ہے لوگوں نے اس کو تین الگ 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 کیٹیگریز بنا رکھا ہے حالانکہ یہ کی کیٹیگری ہے راستہ ان کا جن پہ تیرا انعام ہوا علاوہ یہ کہ ان پہ غزب ہوا اور وہ گمراہ لوگ نہیں رہے نہیں ہوئے یعنی جب ان پہ غزب ہوا تو گمراہ نہیں ہوئے یہ یہ ایک ہی کیٹیگری ہے ان لوگ کا راستہ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا راستہ ہمیں ہدایت مانگنی ہے دیکھیں اب راستہ ان کا جن پر تیرہ انعام گو کے لیے ہم گئے سورہ بقرہ ٹو اس کے آیاء فورٹی سیون یا بنی اسرائیل اسکرو نعمتی اللہتی انعمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے فیسائل کے بیٹوں میرے انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا اور بے شک میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی یہ بقرہ جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں اہ دن سراط المستقیم ہمیں ادایت دے سیزے راستے کی سراط اللہ دین انعامت علیہم راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغزوبی علاوہ ان پر غزب ہوا ولو ظالم و گمرار نہیں لوگ تھے ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جن پر تیرا انعام ہوا اور بقرہ کی ٹو کی فورٹی سیون نے بتایا کون لوگ ہے وہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل سکرو یاد کرو نعمت جو میں نے تم پر کی بنی اسرائیل کون ہے انعام یافتہ لوگ کون ہے انعام یافتہ لوگ وہ سمجھتے ہیں یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جب میں پڑھ رہا ہوں دیکھیں قرآن میں یہودی الگ لفظ ہے قرآن میں جب میں نے بنی اسرائیل کہا یا بنی اسرائیل وہ سن رہا ہے اے یہودی میں کہہ رہا ہوں یا بنی اسرائیل وہ لگ رہا ہے اے یہودی یا اسرائیل کے بیٹو یا حقوق کے بیٹو وہ یہ سن رہا ہے میں کہہ رہا ہوں بنی اسرائیل بنی اسرائیل کہہ رہا ہوں میں یہودی نہیں کہہ رہا ہوں یہاں لکھا یا بنی اسرائیل اسکرور یاد کرو نعمت جو تم پر میں نے کی اور یاد کرو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمَ لَلْعَالَمِينَ اور بے شک ہم نے فضیلت دی تم کو تمام جانوں کے اوپر تو یہ جو جن پہ فضیلت ملی ہے وہ بنی اسرائیل ہیں یہ یہودی نہیں ہیں ذہن میں آپ کے یہودی نہ جائے ذہن میں یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو جب ہم نے دیکھا ہے سراط اللہ دینہ نمتہ راستہ ان کا جن پہ تیرا انام ہوا تو پتہ چلا کس پہ انام ہوا بنی اسرائیل پہ اور دیکھیں سورہ جاسیہ فورٹی فائف سورہ تھا اس کی سکسٹین آئیت وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل بَنِي اسرائیل الْكِتَابِ وَالْحُکُمْ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا طَيِّبَاتِ وَفَضَّلَّهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب حکم حکومت نبوت پیشگوئیاں دی اور ہم نے ان کو طیب اچھائی سے رس دیا اور ہم نے ان کو عالمین پہ فضیلت دی اب بنی اسرائیل کو آنے ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیلَ الْكِتَابِ بنی اسرائیل کو کہا دیا اللہ نے یہ دیکھیں یہ بنی اسرائیل کو دی کتاب دکھائیں دی رہا آپ کو یہ بیبل ہے بتائی کیا دی بنی اسرائیل کو آپ بتائیں یہ بنی اسرائیل کو یہ بیبل دیتی یا یہ کتاب دیتی اور حکم حکم یہ والی دی محکمات آئیتیں حکم دیا تھا اگر یہ بیبل کی بات دیتی نبوت نبوت جتے انبیاء ہے بنی اسرائیل میں آئے ان کو نبوت ملی وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرِزْدِيَمْ مِنَتْطَيِّبَاتْ طیب اچھی چیزوں میں سے رز دیا وَفَضَّلَّهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور فضیلت دی تمام جہاند کے لوگوں پر یہ کون ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی بنی اسرائیل کو حکم دیا نبوت دی یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کتاب دے رہا ہے حکم دے رہا ہے نبوت دے رہا ہے اور تمام جہانوں کے اچھائی طیب چیزوں میں سے دے رہا ہے اور تمام جہانے کے لوگوں پر فضیلت دے رہا ہے آپ اس کو یہودی سنے جارہا ہے ذہن میں یہودی 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 کی بات نہیں کر رہا ہے میں یہودی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لوگ سنتے کچھ ہیں میں بول رہا ہوں بنی اسرائیل قرآن اللہ کہہ رہا ہے کلام میں بنی اسرائیل تو میں نے بنی اسرائیل کہا آپ یہودی سن رہے ہیں اس طرح بات نہیں ہوگی میں جو کہہ رہا ہوں وہ سنی آپ تو یہ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی حکم دی نبوت دی تمام جہان کے لوگوں پر فضیلت دے دی چون دے دی ان کو فضیلت تو ان کے پاس کتاب ہے ان کے پاس حکم ہے ان کے پاس نبوت ہے تو یہ بنی اسرائیل آج کے لوگ کون ہیں بتائیے ہم لوگ بھولیے ڈرئیے مت اب دیکھئے یہ جو میں نے بتایا کہ بنی اسرائیل کو کتاب دی اس کو سمجھنے کے لیے دیکھئے کون سی کتاب ہے البقرہ ٹو اس کی ٹو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہی حدل المتقین وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے اور سورہ الاسرہ سیونٹین اس کی ٹو اور ٹری آیت وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ وَجَعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِ اسرائیلِ اللَّهَ تَتَّقِدُو مِن دُونِي وَكِيلًا اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا یہ کہ تم میرے علاوہ وکیل نہیں پکڑو ذُلِيَتَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوحِ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا بنی اسرائیل ذریت ہے جس جس کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا بے شک وہ نو شکر کرنے والا بندہ نوکر ہے اب دیکھئے میں نے بنی پہلے پڑی بقرہ دو اس کی دوسری آیت اس میں آپ غور کریں عربی کے اندر دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ عربی آپ کے سامنے موجود ہے آپ عربی سے ویریفائی کریں تصدیق کریں ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِي هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کر رہے ہیں تو یہاں میں نے بات کی عربی میں لکھا ہے کتاب نظر آ رہا آپ لوگوں کو کتاب عربی میں دیکھیں عربی میں دیکھیں کتاب دیکھیں حُدَلِّ الْمُتَّقِينَ یہ کتاب کا مقصد ہے اس پہ کوئی شک نہ کرے اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں یہ مشکل ہے سمجھنا دیکھیں آگے میں پڑھ رہا ہوں غور سے وَآَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابُ ہم نے دی موسیٰ کو کتاب یہ الکتاب جیسے لکھا ہے اور جو اوپر کتاب میں کوئی فرق ہے نظر آ رہا آپ کو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اچھا بھئی موسیٰ اسلام کو اللہ نے کتاب دی کائے کے لیے دی اور اس کو کیا بنایا ہے وَجَعَلْنَاهُ حُدَلِّ بَنِي اسرائیل اور اس کتاب کو بنا دیا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے وہ کس کی ہدایت کے لیے کتاب ہے یہ بنی اسرائیل تو وہ اوپر پہلے کیا لکھا ہے ذا لکھا ہے وہ کتاب لَا رَيْبَ فِيهِ حُدَلِّ الْمُتَّقِين وہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے بنی اسرائیل میں جو متقی ہے ان کے لیے وہ ہدایت ہے یہ دیکھیں اوپر لکھا ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقی لوگوں کے لیے یہاں بتایا کہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب وَجَعَلْنَاهُ حُدَلِّ بَنِي اسرائیل اور جو ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور بنا دیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے کتاب بھی وہی ہے موسیٰ السلام کو دی جا رہی ہے اور کس کے لیے ہدایت بنا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے لیے اور بنی اسرائیل کون لوگ ہیں جو تقوی اختیار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے لَا رَيْبَفِيس میں کوئی شک نہ کرے آدمی جو میں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں شک نہ کرے یہ ویریفائید تصدیق کریں آپ اللہ کے علاوہ اللہ کی آیت سے ہی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی ونہ پہچان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اب یہ بتاتا اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل لوگ کون ہیں بائبل میں لکھا ہوا تھا بنی اسرائیل کے بیٹے کون ہیں یعقوب جو تھے ان کو ٹائٹل ملا اسرائیل اور ان کے بیٹے ہو گئے ہیں بنی اسرائیل اب یہاں دیکھے بنی اسرائیل جو ہے کہاں سے شروع ہوا بنی اسرائیل کو کہتا ہے بنیسائیل کو اللہ تعالی یہاں کہتا ہے ذریتہ ذریتہ من حملہ معنو بنیسائی جو ہے وہ ذریت ہے جو ہم نے نو کی کشتی میں سوار کیے جس کو ہم نے نو کے ساتھ اٹھایا انہو کان عبدان شکور بے شک نو جو تھا وہ بندہ شکر کرنے والا تھا اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نو علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جب وہ اللہ کا پیغام دے رہتے تو لوگوں نے ان کو مانا ہر پیغمبر کو کوئی مانتا نہیں ہے تو وہ ہس رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ تو چھوڑی ہے تو اللہ تعالی نے نور السلام سے کہا تم میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناو اور اس کشتی میں سوائے ایمان والوں کے بڑا امپورٹنٹ بات ہے ایمان والوں کے علاوہ اور کوئی نہیں چڑے گا نہ ان کی بیوی گئی ان کے ساتھ نہ بیٹا گیا تو ایمان والوں کی جو کشتی تھی جس پہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ہمارا عمر آج چکا یہ ایمان لائیں گے اس کے علاوہ ایمان نہیں لائیں گے ان کو کشتی میں بٹھاؤ تو یہ جو کشتی میں جو بیٹھے تھے ایمان والے اس کے بعد کشتی گئی ایمان والوں کی کشتی چلی اور وہ جا کے کہیں رکی جودی پر اور پھر اس کے بعد ان کی نسلیں بنی آف سپرنگز ضروریت کہتے ہیں نسل در نسل تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ضروریت ہے یعنی وہ اس کا شروع آف سپرنگز ہیں جن کو نو علیہ السلام کی کشتی میں اٹھایا جو لوگ نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی در نسل نسل جو بنی بنی اسرائیل ہے وہ ان کی ضروریت ہے آپ سمجھیں میں اردو مشکل لگ رہی ہے یعنی میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں ان کے بنی اسرائیل کون ہے وہ جو نو علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے جو آف سپرنگ بنی ان کی جو ضروریت بنی نسل در نسل اس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے اس آیت میں تو اندازہ کریں تو نو علیہ السلام اور ان کے کشتی میں جو لوگ ہوئے وہ کیا کہلائیں گے ہنے جو اور تھے بھولے اسرائیل نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ہوئے اسرائیل ان کی ضروریت بنی بنی اسرائیل دیکھیں میں آپ کو فرق بتا دوں ہم سب جو ہیں آدم ہے اس کا بنی آدم ہے لیکن اسرائیل کا اب ہے اس کے بعد نو علیہ السلام کی جو کشتی میں سوار ہوئے باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں غرق کر دیا اس کی جو ضروریت بنی بعد میں وہ بنی اسرائیل ہو گئے بنی آدم اس کے بعد اسرائیل پھر واپس بنی اسرائیل یہ ہے ان کے پاس اللہ ہی کتاب بھی ہے اور یہ سب ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بتانا نہیں چاہوں کہ اللہ کی آیت کی روح اور سچائی ایسی ہوتی ہے کہ انسان ذرا سے اس کو توجہ سے دے گا اس کو سمجھ میں آ جاتی بات بغیر مطلب میں آپ کا صرف ذہن چل راؤں گا اور آپ سچائی کو پہنچ جائیں گے اب آپ دیکھئے کہ سورہ سبھانا لذی اصرا بیعبدی لیلم من المسجل حرام الیلمسجل اقصال لذی بارکنا حولہ لیلوڑیو من آیاتنا انہو وہ سمیو البصیر پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا رات میں مسجل حرام سے مسجل اقصال کی طرف ہم نے اس کے مول کو برکت کر دی تاکہ ہم اس کو اپنی آیات نشانیوں میں سے دکھائیں بے شک وہ سننے والا بسارت رکھنے والا ہے یہ تو میں نے معنی کیے اور یہ اس کا ترجمہ اب آپ تھوڑا سا جو لوگ میں اسی مخاطب ہوں جو اس آیت سے واقف نہیں ہے جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو آپ کے ذہن میں آیا کیا آیا میراج آیا نہیں آیا اب تھوڑی سی دیر کے اس کو آپ ایک سائٹ پہ کر دیں ایک سائٹ پہ آپ بھی اس سائٹ پہ کر دیں اب آپ سننے میں یہ پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو ڈیمانسٹریٹشن کروں گا اس کو دیکھیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ لے گیا بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو لے گیا ڈیپارچر یعنی کہاں سے لے گیا مین المسجد حرام یہ کیا ہے مسجد الحرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسجد الحرام اور جا رہا ہے الیل المسجد الحقصہ اقصہ کی طرف الہ کہتے ہیں طرف مسجد الحقصہ مسجد الحقصہ کی طرف لے گیا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد الحقصہ کی طرف لے گیا یہاں تک ہم نے جب پڑھا سبحان اللہ دی اسرا بی عبدی ہی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الحقصہ رات میں لے گیا ڈیپارچر ٹائم تھا جانے کا ٹائم جو تھا وہ رات تھا رات بھی لے گیا مسجد الحرام سے دیریکشن کیا ہے الان مسجد الحقصہ لے گیا اللہ تعالیٰ سمجھ میں آیا آپ کے اوپر ابھی کہیں نہیں لے کے جائیں کہاں سے مسجد الحرام سے مسجد الحقصہ رات میں لے گیا وہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئے آپ کو کچھ مشکل بات ہے یہ سمجھ جاریے نا اب کیا ہوا کہ آپ کے ذہنوں میں سب کے ذہنوں میں اس وقت مسجد الحقصہ جنوسرم میں ان سب کی بات ہو رہی جو آج تک سمجھتے ہیں کہ مسجد الحقصہ جنوسرم میں یہ بات صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے اب آگے اللہ فرماتے ہیں اللذی بارکنا حولہو مسجد الحقصہ کے محول دیکھئے تھا دیکھئے مسجد الحقصہ یہاں سے لے گئے گیا مسجد الحقصہ اس کے محول کو برکت کر دیا اللذی بارکنا حولو اس کے محول کو ہم نے برکت کر دیا یہ مسجد الحقصہ جو ہے اس کے محول کو اللذی بارکنا حولو اللذی وہی ذات ہے ہم نے برکت کر دیا اس کو ہم نے اس کو برکت کر دیا یہ مسجد الحقصہ کیا ہو گئی بابرکت ہو گئی ہو گئی ہو گئی اچھا اب جب واپس کہاں سے لے گئے گئے تھا مسجد الحقصہ یہ آپ کو ابھی بتا جو مسجد الحقصہ ابھی اپنے ڈسکس کی ہے ایک دفعہ ریوائز کرنے کے لئے میں تھا مجلد رام کے اندر گھریں لگا اس کے بارے میں لگتا ہے وضع کے انسان کے مبارک جگہ ہے مبارک جگہ یہ اور ہدایت علمین کی ہم نے پڑھا تھی مبارک ہے یہ مجلد رام جا کعبہ ہے وہ مبارک جگہ ہے مبارک جگہ ہے اور یہ مجلد رقصہ کی طرف گیا اس کو برکت کر دیا مشکل سمجھ میں آرہی بات مسجد الاخصہ جو ہم سمجھتے آرہے ہیں اور جو مسجد رام مکہ میں جو مکہ میں مسجد رام میں وہاں پر مبارک آپ کو برکت نظر آرہی ہیں مسجد رام کعبہ میں مکہ میں آپ کو نظر آرہی ہیں جی نظر آرہی ہیں آپ کو مسجد رام برکت میں مبارک ہے نظر آرہا ہے آرہا ہے جروسرم میں جو مسجد ہے جس کو لقصہ کہتے ہیں وہاں برکت نظاری جیسے مسجد رام میں بولیے آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں برکت ہے جیسے مسجد رام میں نہیں ہے نا یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئے مسجد رام اور اس مسجد رام کو کہتا ہے یہ مبارک جگہ ہے وہ حدلی علیہ کی جگہ ہے تمام جہانوں کے لئے اس کو کہہ رہا ہے لیکن جا رہا ہے مسجد رام کی طرف لے جارہا ہے اس کے محل کو برکت کر رہا ہے تو پتہ چلا ہے جہاں وہ لے گئے اس مسجد رام کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے محل کو برکت کر دی اللہ تعالی نے جلوسرم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہاں مسجد برکت میں نہیں ہیں تو اللہ تعالی تو جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ کی آیت کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوتی یہ یاد رکھیں میری بات یہ سمجھتے ہیں آپ کی اللہ جھوٹ بولتا ہے جیسے اللہ کہتا ہے پہلا گھر ہے مبارک ہے تو لوگوں تین سو ساتھ بوت رکھتے ہیں ننگے تواف کر دیے ہیں تو آپ ماننے کی کیا بتائیں آپ اسی طرح جلوسرم کی مجید اگر برکت میں نہیں تو وہ مجید وہ ہو نہیں سکتی اس کے ایڈریس اس کا جو پتہ ہے اللہ نے دیا وہ ہم برکت مسجد حرام کو برکت کیا اور اس دوسری مسجد جو الاخصر لے کے گیا رہا ہے اس کو برکت کیا تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ اس کا ایڈریس اس کا پتہ نام سے نہیں ہے اس کی محول سے تو آپ جتنے ہی حضرات بیٹھے ہوئے جو نئے ہیں آپ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں اپنے دماغ میں کہ مسجد حرام سے مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہاں لے کے گیا تھا کونسی وہ مسجد ہو سکتی ہے آج بھی جس کے محول کو برکت ایسی ہے جیسے اس کو ہے اب آپ نے سوچنا ہے کہ مسجد حرام مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی مسجد میں لے کے جاتا ہے جس کے محول کو برکت آج بھی ایسی ہے جیسے مسجد حرام کو برکت ہے آپ کے آگے جو آپ دل دماغ میں نہیں آیا آگے تو ہاتھ اٹھانے آپ نے آپ کیا آگیا آپ کیا آگیا ہے نہیں نہیں آپ کے دماء میں کوئی ایسی مسجد آئی جس کے مول کو برکت ایسی جیسی ہے نہیں آئی تو بتا آپ کیا آگئی مسجد اور آپ پیجان تو نا کہاں پر ہے برکت میں آئے میں پیچھے بات کر رہا ہوں اور جہاں لے کے جا رہا ہے اس کی مول کو بھی برکت ویسی جیسی آئے آج بھی اگر دہن میں آئے تو ہاتھ اٹھائیں گے آپ سنیں میری بات دیکھیں آج تک آج تک میری زندگی میں ایسا آدمی نہیں گزر ہے جو یہ جواب نہ دے سکاو اب آپ اپنے ذہن میں سوچنے دوبارہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مسجد علام ایک ایسی مسجد ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں وہ برکت میں ہیں اب اللہ تعالیٰ ان کو لے کے جا رہا ہے کہ اور مسجد کی طرف لے جا رہا ہے اس کے مول کو بھی برکت کر دیا تو کونسی ایسی مسجد اپنے ذہن میں سوچے ایسی ہے دنیا میں آج بھی جو ایسا مسجد رام میں محول ہے برکت والا وہاں پر بھی وہاں ایسی برکت والا محول ہے آج بھی آگئی دماغ بولنا نہیں دماغ میں لانا ہے تو وہ مسجد کونسی ہے جس کے محول کو آج بھی برکت ہے ریسی جیسے مسجد رام کو برکت ہے آپ کے سمجھ میں آیا نہیں دیکھتی آپ دیکھ تو کبھی کبھر یار ایسا دیکھ لی رہا تھا آدمی ہاں شکران آپ کو نہیں بتا مسجد نبوی دنیا میں ہے مسجد نبوی کو نہیں جانتی ہے اب اس کو برکت نہیں ہے ماں کون آدمی اس دنیا میں ہے یہاں پر کہہ سکتے اس میں برکت نہیں ہے کوئی ہے اس آدمی اور یقین کرنے یہ دو ہی مسجد برکت والی پوری دنیا میں جتی مساجد دیکھ لیں آپ ورلڈ میں لیکن مسجد حرام اور مسجد نبوی جیسے ہم کہتے ہیں اس کو اللہ نے اقصہ کہہ رکھا ہے کیونکہ وہ مکہ سے مدینہ گئے تھے سب جانتے میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں تو سمجھ میں آگیا آپ کے تو آپ لے گئے اب کیونکہ آپ کو کوئی قصہ سنا ہوئے تھا آپ قصہ پہلے دیکھیں کہاں لکھا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصر طرف لے گیا اس کو مول کو برکت کر دیا مدینہ منورہ ہو گیا اس سے پہلے نہیں تھا مدینہ منورہ ہو گیا نور سے ہو گیا وہ کیونکہ ان کو لے کے ہی آتا ہو جانتے ہیں منورہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کون ہے جانتے ہیں کو منورہ کہہ رہا ہے اگر وہاں گئے تھے وہاں سے اوپر گئے تھے تو اسے کہا جانتے ہیں منورہ ہو گیا وہاں تو یہ ہو رہا ہے ہو رہی ہو رہا ہے سمجھے بات کو آپ تو میرا کہنے کے باتے ہیں سارے مساجدوں کے نام دنیا بھر میں کوئی مجید ایسی نہیں دنیا میں جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن یہ واحد دو مساجد ہیں جو اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے دونوں کی پہچان کیا ہے مبارک سے اور یقین کر لیں جو آدمی حج عمرے پہ گیا ہے اور جو مکہ مدینہ گیا ہے وہ مسجد حرام میں اور مسجد نوی میں جو محسوس کر سکتا وہ کسی مسجد میں نہیں محسوس کر سکتا یہ دوسری مسجد کی شنات کی ہم نے کیا کہ ہم نے شنات کی آیات سے شنات کی کہ ہم اسے مسجد نبی کہہ رہے اللہ کہ رہا لقصہ پاکہ وزاعت اپنے جو بندے کو لے گئے مسجد رام سے سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلم من المسجرحام الیلمسجر اقصہ اللذی بارکنا حولو اس کے محل کو برکت کر دیا لیلونیہ من آیتنا تاکہ ہم اس کو اپنی آیات دکھائیں مکی آیت ہوتی یا مدینہی آیت ہوتی کوئی جنوسلیمی آیت سنا آپ نے آپ لوگ ہی کہہ رہے ہیں مکی مدینی مکی مدینی مکی جنوسلی جنوسلی جنوسلیم کہتے لوگ کہہ رہے تو کہو جنوسلیمی آیت دکھاؤ استغفراللہ اور میرا دنیا سے جو سکولرز ہیں ان سے یہ پوچھتا ہے سوال کہ اگر مججد نبی یا اقصہ مججد نہیں اگر جیسے وہ کہہ رہے تو یہ جو اتنی بڑی مججد جس پہ برکت ہے اس مججد نبی کا قرآن میں کہا ہے ذکر جس کو آپ اتنی امپورٹنس دے رہے جنوسلیم کی مججد تو تھوڑی دے رہے ہیں آپ وہاں تو جھگڑ لیا ہے ماردار ہو رہی ہے برکت مبارک مسجد رام مسجد اقصہ مسجد اقصہ مسجد اقصہ میں کیا رہا ہے آپ کے ذہن میں ہاں کیا رہا ہے مسجد اقصہ سے شکران کہہ دو مجھے مسجد ربی لے کہ اس کو اب ذہن میں رکھو یا اقصہ ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اقصہ کا ہے لوگ اس کو نبی کی مسجد کہہ رہے ہیں لوگوں کچھ بھی کہتے ہیں اللہ نے اقصہ کا ہے تو آج کے بعد سے آپ کو پتہ جل گیا کہ مسجد اقصہ جو ہے اس کے مول کو برکت ہے اور قیامت تک برکت رہ گی اللہ کے گھر کو برکت ہے برکت رہ گی اب دو مساجد ہو گئی ہوئی نہیں ہوئی ایک تو مسجد اقصہ ہو گئی اور کب بنائی یہ بھی پتہ جل گیا اور اس کی برکت کیوں ہے وہ خاص بات کیا ہے وہ سب پتہ جل گیا آپ کو اب ایک مسجد رہ گئی تیسری مسجد جو میں نے کہا تھا نقصان والی مسجد ہے مسجد ضرار وہ بھی تو ہے دنیا میں اس کو بھی تو پہچاننا ہے اب آئیں گے نقصان والی مسجد سورة توبہ نائن اس کی ایک سو ساتھ اور منافق لوگوں نے مسجد کو پکڑ رکھا ہے نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان ترفرقہ ڈالنے کے لیے اور دھات کے لیے یعنی اچانک حملے کے لیے خفی جگہ بنائی ان یہودی اور روہداروں کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں ہے اور اللہ گوائی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں اب جناب اللہ بتا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ میں نے بریکٹ منافق لگ دیا کچھ لوگوں نے ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے ایک مسجد ہے اب میں آپ سے سوال کروں اب ہوشار ہو جائے ایک مسجد ہے دنیا میں اس کو پکڑ رکھا ہے لوگوں نے نقصان پر جانے کے لیے پکڑ رکھا ہے وہاں نماز پڑھ لائے نہیں پڑھا پس مسجد کو نام پکڑا ہوا ہے کفر کرنے کے لیے مومنوں میں تفرقہ ڈال جائے اور اللہ اس کے رسول سے پہلے سے جنگ کرتے آ رہے ہیں وہ ہر وہ جنگ ہو رہی ہے مار دار مار دار اس مسجد کی ویسے یہ کونسی مسجد ہے کنٹینز جھگڑا ہے اس مسجد کی اوپر ایک ہی مسجد دنیا میں اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے یہ ہے جھگڑے والی مسجد واللہ دینہ تخدو مسجد تکڑ رکھا ہے مسجد کو ذرارہ نقصان پرچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے و تفریقم بین المومن مومنوں میں تفرقہ پڑھا ہوئے امیجن کریں آپ مومنوں میں تفرقہ باقی تھا مومن لوگ کنفیوز ہیں اس بات ہے کہ وہ جو ہے وہ وہ پہلا قبلہ ہے وہ ماجید ہے پتہ نہیں کیا ہے وَإِصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلَ اور اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے پہلے سے اس کو گھاڑ کی جگہ بنا رکھا ہے ایکسل برگریڈ اور پتہ نہیں کیا آگے بنا رکھا ہے لڑائی کی بنیاد بنا رکھی ہے اور کہتا اللہ وَلَا يَحْلِفُنَّا اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا اور ہم حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے واللہ یَشْرَدُوا اِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ اللہ گھوائی دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹے ہیں یہ جنہوں نے وہ مجید بنا رکھی ہے جھگڑے کی بنیاد جھگڑے کی بنائی لڑائی کے لیے جنگ جنگ کے لیے پوری دنیا میں آپ جب سے پیدا ہے اور آج تک پچاس سال ساٹھ سال کا میری عمر ہے چھوٹی عمر سے لے کے آج تک وہاں کنٹینئوس نون ساپ بلڈ شیڈ ہو رہا ہے مار رہا ہے ایک دوسرے کو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کاؤز وہ یہ کاؤز وہ ہے مزد زرار نقصان پچانے کے لیے کفر کرنے کے لیے مومن میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تو ہمارے معاشرے پتے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجید بنائی دی منافقوں میں مدینہ میں اس کو کیا ہوا تو یہ پکڑا لگتا ہے یہ کونسی مجید ہے جو پکڑاو ہے یہ ختم تھوڑی ہو رہی ہے کیا دنیا میں پکڑاو ہے نہیں پکڑاو اس کو آج تک پکڑاو ہے مر رہے ہیں بلڈ کہتے ہیں میری پچاس سال مر رہے ہیں مر رہے ہیں اور پوری دنیا میں سلام تھی ہیں وہاں کبھی نہیں ہو سکتی آگے دیکھیں اللہ منع کر رہا ہے سورہ کنٹینیوٹی میں ہے سورہ توبہ نائن ایک سوارٹ لا تقوم فیہی ابدا تم اس میں ہرگز جا کے مت کھڑو لما سیوس سالتقو من اول یوم تم کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑو ضرور مسجد یعنی مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر ہے زیادہ اخدار ہے یہ کہ تم اس میں کھڑو اس میں مرد ہیں جو محبت رکھتے ہیں یہ کہ وہ طارت کریں اور اللہ طارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ نے منع کر دیا تم اس مسجد میں جا کے مت کھڑو اور کہہ رہے ہیں لا تقوم فیہی ابدا تم اس میں کبھی بھی جا کے مت کھڑو لما سیوس سالتقو من اول یوم اول یوم کہتے ہیں پہلے دن سے جس کی مسجد کی بنیاد رکھی گئی تقوی کے اوپر وہ کونسی مسجد پہلے دن سے بنی ہوئے مدھائیں آپ ان اول ابائید بے شک پہلہ گھر مسجد رام وہ تقوی کی بنیاد اللہ کہتا ہے احقو ان تقوم فیہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس پہ کھڑو تمہاری کہا وات تخیدو من مقام ابراہیم صلی اللہ وہاں سے غص کر لو مقام ابراہیم صلی اللہ مجھرام پہ کہا وہاں امامت کی جگہ ہے وہاں پر جا کے کھڑو طعب صلی اللہ علیہ وسلم یاں کھڑو ہے مجھرام میں جلوسر میں جائے کیوں کھڑو ہے مجھرام میں یہ انہوں نے بنائی دیئے اور اللہ کہہ رہا یہ فیہی یا مجھرام میں جو لوگ رہے ہیں فیہی ریجانہ یحبو ناییاتا تہارو جو مجھرام میں لوگ ہیں اس میں مرد ہیں جو تہارت پسند ہیں واللہ یحب المتحرین واللہ پاک تہارت کرنے والے پاک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو مجھرام پہلے دن سے بنیاد اس کی تقویر پر رکھی ہے مسجد کا لکچہ رہے مسجد کا لکچہ رہے اور ایک جھگڑے کی مسجد ہے جس میں جھگڑا ہوتا رہے گا جو مسلمان مومنوں میں تفرقہ ڈالتے رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت continuous non stop divided ہیں لوگ اس مسجد کیوں پر پتہ آپ کو اور اس وقت آپ سننے اس وقت بھی divided ہیں آپ کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ اقصہ ہے اور یقین کریں وہ جو اقصہ بنائی اس کا مو پتہ کئی در ہے ہر مسجد کا مو کئی در ہوتا ہے تو محمد صاحب اس مو کر کے کب ناسیوں پڑھیں گے اس کا مو تو در ہے نہیں سمجھ میں آیا مجھد اقصہ جروشن میں بنائی ہے وہ بنایا تو مو تو اس کے کدھر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر 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 کی مو کریں گے وہ مجھد ادھر مو کرے گے کہ آپ آج تک پیلا گمبت دیکھا آپ نے وہ مجھد اقصہ تھوڑی ہے ہماری جنوازوں بھی بڑھنے بنتی تھی وہ گھروں میں آپ کے شد ہوگی پیلے گمبت والی مجھد وہ گمبت جو پیلے رنگ کا ہے وہ ہے ڈوم آف ڈھا راک اسلام ڈوم آف ڈھا راک وہ پیلی گمبت وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ وہ پیلی گمبت کرنے تھے ایک چھوٹا سا پاڑ ہے اس پر کھڑ گئے تھے وہاں سے گئے تھے اوپر میں مان لیتا ہوں وہاں گئے تھے ابھی تو ہمیں پہتے ہیں وہ تو وہاں گئے تھے کہاں گئے تھے مدینہ اکسل مدینہ 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 مدینہaw وہاں تھوڑی کہتے ہیں سمجھنے بات کو تو وہاں پر اچھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا تھوڑا سا پاس تھوڑا فاصلے پر ایک سلوڈ ڈوم ہے سمجھتے ہیں کہ چاندی بولتے چاندی کی گمبت ہے وہ اکسل مدینہ نام کی جو رکھی لی ہے اور اب دیکھئے اس کا دنیا میں پریٹیکل امپلیپیٹریش اللہ کیسے کرواتا ہے دنیا کے جتے مسلمان ممالک ہیں ان کو اسرائیل کا ویزہ نہیں ملتا تاب ماں جائیں نہیں رہے وہ خالی پڑی ہوئی بنجر بالکل وہ گارڈ کھڑے ہیں پولیس والے اسرائیلی کیوں بندو کے لئے خبردار نماز پڑی در یہاں لکھڑا وہ ہو رہا ہے کبھی نہیں دیکھے صرف جمعہ آجا وہ علاوہ ہے اور ایک کبھی کبھی وہ عید بغریت میں مرنہ وہاں کوئی آدمی وہاں پر ایسے بندو مرنہ کر دیا تھا تم اللہ کی آیت کے خلاف وردی کا مارے جائیں گے مارے جائیں مر رہے مر رہے لڑتے رہیں گے سمجھ گیا ہے بات کو مر رہے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے